پاکستانی فارمر کرکٹر جو کہ بھارت میں پچھلے دنوں کافی زیادہ زیرے بحث رہے ہیں انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ جب کبھی بھی زیرے بحث آتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ویورز کی جو ہے وہ اٹریکشن حاصل کر لیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں ویرات کولی جو کہ رائٹ ناؤ سٹرگل کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے اور حقائق کے پر کچھ بات کریں گے اور اس کے ساتھ میری یہ ترخواست رہے گی انڈین کرکٹ فین سے بھی اور پاکستانی کرکٹ فین سے بھی کہ اس ویڈیو کو اہن تک دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریے گا کہ آپ لوگ اس ٹاپک کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں انزمام الحق کا ابھی ریسنڈی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزرا آئی ڈونٹ نو وہ ابھی نیا تھا یا وہ پرانا ویڈیو کلپ تھا جس کے انزمام الحق یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ ویڈیو کولی جتنے بڑے کیلیبر کے کھلاڑی رہے ہیں یا تو ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے دب دبے کے ساتھ کرکٹ کھلنی چاہیے یا پھر اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفرم نہیں کر پاتے تو ان کو ریٹائیمنٹ لے لینی چاہیے انزمام الحق نے اسی ویڈیو کے اندر یہ والی بات بھی کی کہ اب جب ویراد کولی ٹی ٹو انڈی کرکٹ کو خیر بات کہہ چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ویراد کولی کو فوکس ہو جانا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ اور ونڈے کرکٹ میں اور ان کی پرفرمنس میں جو ہے وہ نکھا رہینا چاہیے کیونکہ وہ ایک فارمیٹ کو جو ہے وہ خیر بات کہہ چکے ہیں آپ لوگو یاد ہوگا آپ سے کچھ مہینے پہلے میں نے اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی دی جس کے اندر آقیب جاوید کی ایک سٹیٹمنٹ ہی اسی طریقے کی ملتی جلتی سٹیٹمنٹ ہی جس کے اندر آقیب جاوید نے کہا تھا کہ ویراد کولی کو عزت کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جانا چاہیے کیونکہ جو ان کی خدمات رہی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اس کے بعد ویراد کولی ڈیزرڈ ایسے ریٹائر ہونا نہیں کرتے کہ وہ بھئی آؤٹ آف فارم ہو اور پھر بلاخر ان کو زبزستی ریٹائر کروا دیا جائے اچھا ویورز آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ویراد کولی جو ہے وہ ایک چیز ماسٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں ویراد کولی جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑے بڑے کارنامیں انجام دے چکے ہیں اچھا یاد ہوگا میں کیوں ہوں لفظ استعمال کروں وجہ یہ ہے کہ ویراد کولی بہت بڑا کھلاڑی تھا پوسٹ کوویڈ ایرا جب تک کرونا کوویڈ نائنٹین نہیں آیا تھا تب تک ویراد کولی جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بگس ہٹ تھے لیکن کرونا جہاں دنیا بھر میں بڑے بڑے لوگوں کی جانے لے گیا وہ ہی دوسرے ایسے لگا کہ ویراد کولی کی فارم بھی کوویڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا اس کے بعد سے لے کر اگر اب تک آپ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ ویراد کولی بیک ان فارم ہو چکا ہے تو شاید یہ ہماری خام خیالی ہے کیونکہ اگر آپ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں یاد کریں تو بارنگ ٹیٹ وان اننگ وہ جو انہیں نے ایشیا کپ میں افغانستان کے خلاف سنچری لگائی تھی جو کہ ان کی واحد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سنچری ہے غالباً آئی تنگ دو دار بائس کے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں تو ویراد کولی کی اس طرح پرفومنس ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نہیں آ پا رہی ہے اس کے بعد اگر آپ دوسرے فارمیٹ کی طرف چلے جائیں یعنی کہ ونڈے فارمیٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ونڈے فارمیٹ کے اندر ویراد کولی نے رنز بنایا ہے بے شک سے جو ورلڈ کپ ہوا تھا انڈیا کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ویراد کولی بہترین کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیا تھا لیکن پھر سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ انڈیا کی وہ وکٹے جہاں پر دنیا کا ہر ہی بلے پاس رنز بنا رہا تھا وہاں پر اگر ویراد کولی کے رنز آگئے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ویراد کولی اس طریقے سے چیز ماسٹر اب نہیں رہے ہیں مطلب اگر آپ انٹرنیشنل کیگٹ کو دیکھیں تو ویراد کولی نہ تو چیز ماسٹر اس طریقے سے رہے ہیں نہ تو ان کے رنز اس طریقے سے آ رہے ہیں ونڈے ورلڈ کپ کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی سریلنکا میں ویراد کولی کے رنس بلکل نہیں آئے بلکل فلوپ ثابت ہوئے جو کہ ویراز ہم نے دیکھا کہ روہی شرما جو ہیں وہ کھل کر کھے رہے تو اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس کے بعد اگر ٹی ٹوڈی فارمیٹ کے اگر ورڈ ٹی ٹوڈی ورڈکو کی آپ بات کر لیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ ٹی ٹوڈی ورڈکو کے فائنل میں ویراد کولی کو محنوبتہ میچ کا ایوارڈ ملاتا دائر اسی باتیں میں کیا مانتا ہوں ملا سب کو پتا ہے لیکن اس ٹی ٹوڈی ورڈکو میں بھی آپ دیکھیں تو بیفور ڈیٹ فائنل ویراد کولی کی پرفومنسی تو اتنی اچھی نہیں تھی اور انفیکٹ اگر کوئی فیکشن فگر پر جائے تو فائنل میں بھی ویراد کولی کو پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ مل گیا تھا لیکن ایڈ دا سیم ٹائم جسپرید بھومرہ اور ہاردیک پانڈیا بھی شاید اترے ہی ڈیزرونگ تھے جتنا ویراد کولی ڈیزرونگ تھا تو بھومرہ کو بھی مین آف دا میچ کا ایوارڈ مل سکتا تھا ایون فو ڈیٹ میٹر ہاردیک پانڈیا کو بھی مین آف دا میچ کا ایوارڈ اس فائنل کے اندر مل سکتا تھا اس کے بعد اگر آپ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کر لیں تو ابھی بنگلہ دیش کے خلاف ویراد کولی کے رنز نہیں آئیں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا اب جہاں بنگلہ دیش کے خلاف اس ٹیسٹ میچ کے کریں ہم لوگ بات کر لیں جہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شبمن گل کے بلے سے سنچری آگئی جہاں ہم لو آتے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں سنچری مار جاتے ہیں ایون کے روی چندران ایشون کے بلے سے سنچری آگئی تو اسی ٹیسٹ میچ کے اندر ہم دونوں ہی نیچ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ویراد کولی ایون فٹی کو بھی ٹچ نہیں کر پاتے تو یہ بھالی بات تو ماننے والی ہے کہ ویراد کولی اگر ایسا ہے بھی کہ وہ فارم میں آ بھی گئے ہیں کیونکہ مجھے ایک ٹائم تھا نا دوہزہ بیس سے لے کا دوہزہ بائیس تک کا وہ جو تقریبا تین ایک سال کا ایک ٹائم تھا اس ٹائم یا دوہزہ اندر سے لے کا دوہزہ بائیس تک کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تو ویراد کولی کے بلے سے سنچری بھی نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے بعد سکر ہم دیکھیں تو وہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں افوانستان ارخلاف سنچری یا یہ اوڈی ای ورلڈ کپ میں کچھ چندے جو ویراد کولی ہیں تینچہ سنچریز لگائیں اور ونڈے ورلڈ کپ کے لیڈنگ رنز گیٹر بھی رہتے لیکن اس کے علاوہ آپ ویراد کولی کا وہ ا آپ نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ جو ایک میچ بینر ویراد کولی ہوتا تھا وہ جو ایک ویراد کولی چیز ماسٹر ویراد کولی ہوتا تھا اور ٹیسٹ کرکٹ میں تو مجھے بلکل بھی ویراد کولی کی کوئی ایک سگنیفیکنٹ ایننگ نہیں یاد آ رہی وہ ایک ساؤت اپریقہ میں یاد آتی ہے وہ بھی سیونٹی اوڈ کی ایننگ تھی اور وہ بھی لوزنگ کوس میں دی جب انڈیا جو ہے وہ ساؤت اپریقہ سے ٹیسٹ میچ ہارا تھا تو وہاں پر ویراد کولی نے ایک سیونٹ سیونٹی اوڈ کی ایننگز کھیلی تھی سیونٹی فائیو غالبن شاید ویراد کولی سے رنز بنائے تھے اثر ویس ٹیسٹ کرکٹ میں ویراد کولی سے رنز نہیں بن رہے تو جو ایک انزمہ ہوں لکھی اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاد جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ویراد کولی ریٹائر ہو جائے تو سوچنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ کو یاد ہوگا مجھے یاد ہے ابھی آئی پیل کا جو ریسٹ ایڈیشن ہوا تھا اس کے اندر ویراد کولی نے یہ والی بات کی تھی آر سی بھی کا غالبن پوڈکاس تھا جس کے اندر ویراد کولی نے کہا تھا کہ جب تک میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہوں تب تک انجوائے کر لیں میری کرکٹ کو کیونکہ جس دن میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے دی ایک بار جب میں سین سے غائب ہو گیا تو پھر میں لمبے عرصے کے لئے غائب ہو جوں گا پھر آپ یہ نہیں سوچ سکتے مطلب کہیں ویراد کولی کا اشارہ اس طرف ہی تھا کہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں کوئی منٹورشپ میں آ جوں گا یا میں کوچنگ کرتا ہوا دکھائی دوں گا یا مطلب فور ڈائٹ میٹر مطلب جس بھی طریقے تھے یا کومنٹیٹر بن جوں گا تو مطلب میں کرکٹ آرینہ سے بلکل غائب ہو جوں گا تو جب ہم ویراد کولی کی ریٹائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ والی چیزیں تو ذہن میں آتی ہیں کہ پھر وہ ویراد کولی ہمیں نظر نہیں آئے گا بٹ ایڈ دا سین ٹائم جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کہا کہ ویراد کولی کے کیلبر کے جو پ پر ہی ڈیزر کرتے ہیں وہ پھر اس طریقے سے ڈیٹائر ہونا نہیں ڈیزر کرتے ہیں جیسے جیمی اینڈرسن کو ڈیٹائر کروایا گیا کہ بھئی وہ زبزستی ڈیٹائر کروایا گیا انگلیش کرکٹ بورٹ کی طرح سے تو ہم یہ نہیں چاہتے یا ایزا پاکستانی بھی اگر میں کہوں یا انزمہولک کی سٹیٹمنٹ بھی یا آکیب جعوید کی سٹیٹمنٹ کو بھی اگر ہم کمپائل کر لیں تو یہ سب سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ویراد کولی جو ہے وہ بلکل ڈاؤن جا کر ریٹائر ہو یا فورس فولی ریٹائر ہو تو ویراد کولی ڈیزر کرتا ہے کہ اگر اس کو کنگ کا خطاب دیا گیا تھا تو ہی شوڈ ریٹائر لائکا کنگ یہ والی ساری بات ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ جتنی بھی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان سب کے بعد ایک چیز تو میں ضرور بولوں گا کہ ویراد کولی دوہزار انیس کے بعد سے جو ہے نا وہ سیم ویر ویراد کولی اب ہمیں نہیں دکھائی دیرا انٹرنیشنل کیکٹ میں یہ بات ماننی ہوگی کیونکہ جس طریقے دے ویراد کولی کی پرفرمنسز پہلے تھی اب اس طریقے دے ویراد کولی کی پرفرمنسز نہیں ہے ویڈیو کو لائک کر دے گا چینل کو سبسکر کر دے گا